وہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اہل سنت زندہ باد مسلک اعلا زندہ باد میں آیا تو میں نے کہا بھئی ہاں تقریر تو بڑی زوردار ہوئی سبحان اللہ الحمدللہ بھی بہت ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالت بھی خوب لگے مسلک اعلا حضر زندہ باد اہل سنت زندہ باد بھی خوب ہوا مگر یہاں نماز جو ہو رہی تھی عشاء کی مسجد میں اور ادھر جلسہ بھی چل رہا تھا اور مزار پر چادر بھی چڑھائی جا رہی تھی پھول بھی چڑھائی جا رہا تھا پھول چڑھانا حد سے حد مستحب ہے حد سے حد مستحب ہے فرض چھوڑ کے مستحب کام کر رہے تھے مستحب کا بادہ یہ ہے کہ آپ کام کرو تو سواب پاؤ کام نہ کرو تو سواب نہیں ملے گا مزار پر چادر چڑھاؤ تو سواب پاؤ گے چادر نہ چڑھاؤ تو سواب نہیں گناہ بھی نہیں کچھ نماز پڑھو تو سواب بھی ہے نماز چھوڑ دو تو گناہ ہے تو چادر چڑھانے میں پھول چڑھانے میں نماز چھوڑ دیا تو گرہگار ہوئے کی نہیں ہوئے اللہ والے کے ہاں آئے ہو کچھ لینے کے لیے کیوں جاتا ہے تمہیں ابھی بقرر نے ابھی کہا کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ والے کے ہاں جانا ہوگا ہاں جانا ہوگا لیکن مولانا ہی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آج گئی پیاز والے کے ہاں ایک کلو پیاز دے دو دو کلو آلو دے دو اور جھولے میں لے لیا لے کے چل دیے تو پیاز والا کچھ کہے گا سلام کرے گا نہ کیا نہیں سمجھے کپڑے والے کے ہاں گئے کپڑا کٹوائے اور لیتے بنے اور چلتے بنے تو سلام کرے گا سلامی بجائے گا ان کا ہر تون کو دینا پڑے کالا پکڑے گا کہ پیسہ دے جا دام لاؤ اور نہیں دیے تو دو تمازہ مارے گا کپڑا لے لے گا تو پیاز والے کے ہاں پیاز ملتی ہے آلو والے کے ہاں ہی آلو ملے گا کپڑے والے کے ہاں ہی کپڑا ملے گا مگر دام لے کے جانا پڑے گا تو اللہ والے کے ہاں اللہ ملتا ہے مگر دام لے کے جانا پڑے گا اور وہ دام ہے نماز وہ دام ہے روزہ وہ دام ہے زکاة وہ دام ہے حج وہ دام ہے سچ وہ بیمانی چھوڑنا پڑے گا چوکل خوری چھوڑنا پڑے گا مگر وہ سب تو نہیں بغرق دام کے خالی ہاتھ چرے گئے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ مل جائے ملے گا نہیں وہ صاحب قبر کی لانت بڑسے گی تم پر لانت بڑسے گی اور مزار پہ لانت جاتے ہو فیض پانے کے لئے عورتوں کا جم گھٹا ساتھ لے کر نماز روزہ تو خوش نہیں مجھے معاف کیجے گا اس علاقے میں مزار پہ جانے میں مولوی بھی کم نہیں ہے مولوی اپنی بیوی کو موٹر سائیکل میں بٹھا کے لے کے جاتا ہے بیوی تو بیوی ہے وہ تو بیوی ہے سالی تک کوئی لے جاتا ہے تنہا اس مولوی کو دیکھ کے قوم لے کے جائے گی نا وہ تو اپسن مہن کو بھی لے کے جائے گا مولوی سالی کو لے کے جا رہا ہے بے شکر تو یہ سارا فتنہ مولوی کا پھیلیا ہوا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا چاہیے سرکار نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ میری سنت پر چلنا اور میرے بعد جو میرے خلفاء ہوں گے ان کی سنت پر چلنا بے شکر نبی کی سنت کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد جو دو رکات پڑھتے ہیں وہ سنت ہے نبی کی فجر سے پہلے جو دو رکات پڑھیں گے وہ سنت ہے نبی کی خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے خلفاء راشدین کی سنت یہ ہے کہ ان تمام خلفاء میں سے پہلے خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنتیں بہت ہیں ایک سنت ان کی سنو سنت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو پہلا اختلاف یہ پیدا ہوا اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے کچھ لوگ کہنے لگے کہ نبی کو دفن مکہ میں کرنا چاہیے اس لئے کہ حضور کے باپ دادا مکہ میں دفن ہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں نبی کو بیت المقدس لے جانا چاہیے کیونکہ زیادہ ترہ انبیاء کرام وہاں دفن ہیں لیکن مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی نے آخری زندگی یہاں گزاری ہے یہیں سے اسلام پھیلا ہے اس لئے یہیں ہونا چاہیے ایک صحابی کو ایک حدیث یاد آئی انہوں نے کہا بھائی اختلاف چھوڑو سنو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جیسے دن ہجرت کر کے پہلی بار حضور مکہ آئے تھے تو راستے میں جہاں سے اس ٹین زمانے کا سمجھو جہاں سے سواری ملتی ہے یا سواری آکے وہاں رکھتی ہے ودا مقام ودا ودا کے معنی ہے رخصت ہونا جہاں سے مہمان رخصت ہوتا ہے اور گھر والے رخصت ہو کر واپس آتے ہیں وہاں سارے لوگ پہنچ گئے تھے اللہ کے نبی کے استقبال کے لئے سارے صحابہ نے کہا حضور میرے گھر پہ قدم میرے گھر پہ قدم میرے گھر پہ قدم سب کی تمنا تھی کہ حضور کی قدم میرے گھر پہ رکھے حضور نے فرمایا کہ میں جس کے گھر میں قدم رکھوں گا اس کا دل تو باغ باغ ہو جائے گا لیکن میں تنہا آدمی سب کے گھر پہ قدم تو نہیں رکھ سکتا جس کے گھر پہ قدم نہیں رکھوں گا اس کا دل ٹوڑ جائے گا اور میرا کام دل کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے اس لئے میں کہیں پر قدم نہیں رکھوں گا میری یہ اونٹنی جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اونٹنی جہاں جا کے خود بخود بیٹھ جائے گی وہ ہی میرا قدم پڑے گا اونٹنی چلی صحابہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے ایک مقام پر آکے حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حازہ مسکنی میرے ٹھہرنے کی جگہ یہی ہے وہ حازہ مدفنی میرے دفن ہونے کی جگہ بھی یہی ہے سبحان اللہ جب یہ حدیث سارے صحابہ کو یاد آئی تو سارا جھگڑا ختم حضور کو وہیں دفن کیا جائے اللہ کے رسول کو وہاں دفن کیا گیا اب اس کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ میں کہ اللہ کے نبی کے بعد پہلا خلیفہ کون ہوگا تو جو لوگ مکہ چھوڑ کے آئے تھے حضور کے ساتھ ان کو کہتے ہیں مہاجرین اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو کہتے ہیں انسار تو مہاجرین کر رہے تھے کہ سب مہاجر کوئی ہوگا اور انسار کر رہے تھے نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا بات بڑھ گئی تو کچھ لوگ انہیں بیچ بچاؤ کیا کہ ملی جولی سرکار بنا دی جائے ایک مہاجر ہو اور ایک انساری ہو ایک صحابی کو پھر حدیث یاد آئی انہوں نے کہا مگر سنیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آپ لوگ بھول گئے ہیں شاید میں یاد دلاتا ہوں کیا بھائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الْعَیمَّتُ مِنْ قُرَيْشِ امام جو ہوگا خلیفہ جو ہوگا وہ خلیفہ وہ قریش کے خاندان کا ہوگا اور قریش کے خاندان مہاجرین کا خاندان ہے اب اللہ کے نبی کی بات سامنے آئی تو پھر کون اور کچھ بول سکتا تھا تیہ ہوا اب قریش میں بہت سے لوگ تھے حضرتِ علی بھی تھے حضرتِ عثمان بھی تھے حضرتِ عمر بھی تھے حضرتِ عبو بکر صدیق بھی تھے پھر کن کا یہ ہونا چاہیے بہرحال بات لمبی ہے تیہ پایا کہ حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ ہوں گئے بیعت ہونے کا سلسلہ شروع ہوا جس کو سپت گرہ نے آج کی زمانے میں کہا جاتا ہے بیعت ہونے کا سلسلہ شروع ہوا اب سلسلہ چلتے چلتے لمبا چلا حضرتِ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو حضور کی اس وقت کل نو بیویاں تھیں موجود آپ کو تاجب بھی ہوگا کہ حضور کی نو بیوی کیسے تھی عام مسلمانوں کو اگر انصاف کر سکے تمام بیویوں میں برابر تو چار شادی کی اجازت ہے لیکن حضور کو چار نہیں بارہ تک اجازت تھی بارہ تک اجازت تھی اور ہمارے عام مسلمانوں کو چار شادی کی بھی اجازت ہے کب اب وہ مسئلہ بھی سن لو لوگ دو دو شادی کر رہے ہیں کچھ لوگ شادی پہلی شادی میں بیوی کو جو جو کپڑا دیا تھا جو جو سنگھار دان دیا تھا جتنا زیور دیا تھا آج وہ تو دیا ہی تھا آج جس بیوی کو نئی بیوی کو دے گا پھر دوبارہ اس پرانی بیوی کو دینا ہوگا شک سبحانہ تب ہی جائز ہے اور اگر نہیں ہو تو جائز نہیں ہے دوسری شادی کرنا اللہ فضل سبحان اللہ کیا بات ہے تب ہی جائز ہے دوسری شادی کرنا وہ نہ دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے بہرحال نو بیویاں تھیں تو تمام بیویوں نے مل کر میٹنگ کی کہ پتہ نہیں یہ بیعت کا سلسلہ کے دن چلے گا تو کیا کرو کہا حضور تو دنیا کی دولت کچھ حملوں کو دیکھے گئے نہیں ہے جس کے گھر میں کچھ نے کچھ تو ہوگا تھوڑا بہو ایک پاؤ آج کا دو سو گرام تین سو گرام چار سو گرام جس کے گھر میں جو ہے ایسا کرو کہ باری باری فاتحہ دلاؤ تو پہلے دن ایک بیوی نے دوسرے دن دوسری بیوی نے تیسرے دن تیسری بیوی نے چوتھے دن چونتھی بیوی نے اس طرح سے نو دن لگے حضور کے دفن کے بعد اور حضور کے کفن دفن میں تین دن خرچ ہوئے تھے تو کل کتنے دن ہو گئے بارے دن کل گیارہ دن ختم ہو گئے باروہ دن آیا اسی دن آخری بیوی کا فاتحہ بھی پورا ہو گیا اور حضرت عبو بکر صدیق نے مسند خلافت سمال لے مسند خلافت سمال لے کے بعد پہلا کام جو کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ آن قدر تعام ساختن کہ تمامت مدینہ را بس کر دو حضرت عبو بکر صدیق نے بیت المال سے نہیں اپنے مال سے اتنا کھانا پکایا کہ مدینہ کے جتنے لوگ تھے سب کو پورا ہو گیا سبحانہ مدینہ میں جتنے لوگ تھے سب کو پورا ہو گیا وہ عیسیٰ علیہ سباب بروح عشاء کردن اور اس فاتحہ کا اس کھانے کا سباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ شوردر مردمہ افتاد کے امروز چیز جب سارے مدینہ کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپس میں چیمی گوئی ہوگی کہ ابو بکر آج کس خوشی میں کر رہا ہے سب تو لگتا ہے کہ خلیفہ بنائی سی لیے آج ہوتا ہے نا جس کی حکومت بن جاتی ہے وہ مٹھائی مارتا ہے پٹاکیں چھوڑتا ہے تو لوگوں میں چونی گوئی شروع ہو گئی کہ امروز چیز شوردر مدینہ افتاد کے امروز چیز شور اٹھا کہ آج کیا ہو رہا ہے گفتن صحابہ نے جواب دیا صحابہ میں کون ہوں گے ابو بر صدیق تو باٹھی رہت کھلا ہی نہیں عمر فارق ہوں گے عثمان غنی ہوں گے علی مرتضی ہوں گے امام حسن ہوں گے امام حسین ہوں گے ان سب نے کہا گفتن جمع کا سیغہ ہے اليوم ارسو رسول اللہ اليوم ارسو رسول اللہ آج اللہ کے نبی کا ارس منایا جا رہا ہے آج اللہ کے نبی کا ارس منایا جا رہا ہے تو یہ ارس کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے ارس کا بانی حضرت ابو بکر صدیق ہے اور عرص کا میمان کھانے والے عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی مرتضی ہیں امام حسن ہیں امام حسین ہیں ان سب نے مل کر وہ کھانا کھایا ہے مگر عرص اسی کا نام ہے بس اور آج عرص میں کیا ہوتا ہے اگر ڈھول ڈھاک نہ ہو قوالی نہ ہو اب تو قوالی بھی نہیں قوالہ آتی ہے وہ نہ ہو تو عرص ہی نہیں ہے اگر عرصیں نہ آئیں تو عرص میں زینت ہی نہیں ہوگی عرصوں کا ہنگامہ وہ حجوم ہوتا ہے یہ عرص ناجائز و حرام ہے اس طرح کا عرص جائز نہیں ہے ناجائز و حرام ہے عرص جو سنت ہے حضرت ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہے کہ کھانا پکاؤ اور عیسال سواب کرو اور لوگوں کو کلااؤ اسی کا نام عرص ہے وہی عرص سنت ہے اور اسی کتاب میں جس کتاب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے ایک اور حدیث ہے کہ انسان جو پیدا ہوا انسان جو پیدا ہوا تو سب سے پہلا انسان حضرت ابوبکر شدیق پیدا یہ حضرت آدم پیدا ہوئی کوئی اور نہیں تھا حضرت آدم نے آنکھ کھولی تو دیکھا اتنی بڑی کائنات اور یہ دل لگانے بے شب بہت حضرت جبریل آئے مجھے پورا قصہ نہیں سنانا صرف آخری بات جو کہنا ہے وہ سنو حضرت جبریل نے کیا جب آپریشن ہو گیا ماہوہ پیدا ہو گئی تو حضرت جبریل نے حضرت آدم کی آنکھ سے نیند کھینچ لی پی حضرت آدم نے آنکھ کھولی دیکھا تو سامنے ہی ایک ہور جیسا پیکر پیکر انسانی موجود ہے تو حضرت آدم نے سوچا کہ دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے چھونے میں جو کیسی ہوگی چھونے میں جو کیسی ہوگی ذرا چھو کر تو دیکھیں ابھی دل میں سوچا ہی تھا ابھی ہاتھ نہیں بڑھایا تھا سوچا ہی تھا غیب سے آواز آئی مح یا آدم خبردار آدم آت مت بڑھانا دلِ دل حضرت آدم نے ندامت کا اظہار کیا بارگاہِ خدا اندو قدوس میں توبہ کیا اللہ تعالی نے حکم دیا جبرعید سارے فرشتوں کو ساری جنت کی ساری ہوروں کو جمع کر لیں سب جمع ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے ہوروں اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ بے شک اللہ تعالی نے خود ہی خطبہ پڑھا اور حضرت آدم کا نکاح حضرت ہوا سے کر دیا سبحان اللہ اسی کو قرآن نے کہا ہے لے تذکنو تاکہ تم کو سکون ملے عورت کی پیدائش سکون کے لیے دل لگانے کے لیے اب جب نکاح ہو گیا تو حضرت آدم نے سوچا کہ اب تو وہ میری بیوی ہو گئی اور اللہ کا کلام قدیم ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے بیوی شوہر کے لیے لباس ہے بیوی اگر شوہر کے ساتھ تنہائی میں ننگی رہے جائز ہے شوہر بیوی کے پاس ننگ آ رہے جائز ہے لیکن یہ صرف شوہر کے لیے شوہر و بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہوتا آپ کی طرف ہوتا ہے کہ پردہ نہیں ہوتا ہے شوہر بیوی میں پردہ نہیں ہوتا شوہر و بیوی کے علاوہ سب سے پردہ ہے اس پردے میں پھر کموں بیش ہے کس سے کتنا کس سے کتنا ہے پردہ حضرت آدم نے ہاتھ بڑھایا اب تو میری بیوی ہے چھوکے دیکھیں ابھی ہاتھ بڑھایا تھا حضرت حوہ کے جسم پہ نہیں پہنچا تھا پھر غیب سے وہی آواز آئی مت یا آدم خبردار آدم ہاتھ ہٹاؤں حضرت آدم نے ہاتھ کی عرض کیا خدا یا اب تو میری بیوی ہو گئی اب مجھے کیوں روکا جا رہا ہے تیرا ہی کلام قدیم کہتا ہے کہ ہن نا لوا سن لوم ارشاد ربانی ہوا ہے آدم یہ تو صحیح ہے کہ تمہاری بیوی ہو گئی بیوی شوہر میں پردہ نہیں ہے لیکن ابھی تم نے دین مہر نہیں دیا ہے جب تک دین مہر ادا نہ کرو تمہارے لئے ہوا کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے آدم ہم سب کے باپ ہیں نبی ہے اللہ کے ان کو حکم ہوا کہ جب تک دین مہر ادا نہیں کر دوگے تمہارے لئے ہوا کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بیوی شکریہ بیوی شکریہ بیوی شکریہ بیوی شکریہ بیوی شکریہ بیوی شکریہ بیوی شکریہ